سلام علیکم پیاری بیوئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن پراتہ رول جس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ آدھا کپ آٹھا اور یہ ہم نے لیا ہے چکن چکن کے ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیوبز کی شکل میں پیسز کیا ہوئے تو اس کو ہم نے تقریباً پندرہ سی پیسمنٹ کے لئے میرینیٹ کیا ہوا تھا اس میں ہم نے صرف حلدی کالی مرچ اور نمک ڈال دیا تھا اب اردرک اور لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا انہیں ڈالنا چاہے ہیں ڈال سکتے ہیں نہیں تو صرف اس پہ حلدی کالی مرچ لال مرچ اور نمک تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے ہیں میرینیٹ ہوئے یہ میں نے اس کو میرینیٹ کیا ہے یہ میں نے لیا ہے کچھ ویجی ٹیبلز یہ ہے پیاس تھوڑا سا میں نے اس کو کٹ کیا ہوا ہے بنگو بھی شملہ مرچ جس کو میں نے سب کو اس طرح سے لمبائی کی شیف میں ہی کٹنگ کیا ہے اس کی اور یہ ہے ایک عدد سبز مرچ بھی اس کو بھی میں نے اس طرح سے لمبائی کی شیف میں کٹا ہوا ہے سب سے پہلے ہم بناتے ہیں پراتا کے لیے جو آٹا تو یہ آٹا کب میں نے آٹا لیا ہوا تھا اس میں میں نے یہ حضبی ضرورت جو ہے وہ نمک ڈال دیا اور اس میں ڈال دیتے ہیں پانی اور اس کا ہم نے ایک پیسٹ کی طرح ہم نے اس کو بنا لینا ہے پانی حضبی ضرورت ہی استعمال کریں کہ آپ کا ایک فائن سا اچھا سا پھیسٹ بن سکیں یہ دیکھیں آٹا جو ہے ہم نے اس طرح سے بنا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی آپ کا آٹا ہونا چاہیے آٹا جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں سائٹ پہ اور جلدی سے پہلے اس کیلئے بناتے ہیں ہم چکن یہ میں نے لیا ہے ایک ادد پین جس میں تقریباً دوسری تین ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے آئل اس میں ڈال دیتے ہیں پیاس سب سے پہلے پیاس کو ہم نے جو ہے وہ پرائنی کرنا توڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ صرف چینج ہو جائے یہ دیکھیں پیاس جو ہے اس کا کلر توڑا سا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں چینج جو ہے وہ میڈیم اور خلوکی بیٹ میں رکھیں یہ دیکھیں چکن جو ہے اس میں لیا اپنا کھانی چھوڑ دیا ہے ہم نے اس کو اچھی بارا سپرائے کرنا ہے اور یہ اچھے طرح سے ہی فرائے ہو جائے یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ساری کے سارے ایک ساتھ اور اس کو کل لیتے ہیں مکس ویسے ویسے ہم اس میں ڈال چکے ہیں لیکن اب ہم توڑا سا یہ دیکھیں ایک چھوٹ کی ڈال رہی ہیں نمک اور ایک چھوٹ کی ڈال رہی ہیں کالی مرچ چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم گیس بن کر دیتے ہیں تو اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ جب تک ہم اس کے لئے بناتے ہیں پراتا تب تک جو ہے یہ تھوڑا سیٹھ ہو جائے گا یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا پراتا بنانے کیلئے دیکھو توا جو ہے ہم نے رکھ دیا ہے گیس پہ اور میں نے اس کو تھوڑا سا اس کو گریز کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے میں نے اس کو آئل بھی لگا لیا ہے اب ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں آٹھا چمچ کی مطلب سے جو ہے اس کو ایک گول اس میں ہلا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا اتنا میں نے بنایا ہے اب اللہ کری اس طرح صحیح سلامت میں اس کو پلٹ بھی لوں ٹوٹ نہ جائیں یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ جو ہے اس کی بن چکی ہے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں دوسرے سائیڈ پہ ہم اس کو ڈالیں گے سائیڈوں سے توڑا سا توڑا سا گی یا آئل یہ دیکھیں سائیڈ سے ہم ڈال رہے ہیں اس کو اس طرح سے ہرام ہرام سے اس کو گمائیں گے یہ پھر آپ تب کو ہی اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں یہ توڑا توڑا فرائی ہو رہا ہے اس کو ہم نے مزید فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں پراتا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب جلدی سے ہم اس کو اتار لیتے ہیں ہم نے دونوں سائیڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں پراتا جو ہے وہ بن چکا ہے اب جلدی سے ہم اس میں ڈال لیں گے چھیکن اس کے ہم نے اس طرح سے فیلنگ کرنی ہے اوپر جہے آپ چاہے تو آپ مایونیز ڈال دیں اب اس کو ہم نے اس طرح سے رول کرنا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو کٹ لیں گے اس طرح سے پیچھ میں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا پراتا رول چکن پراتا رول جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے محسن 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 موسیقی